پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک سو چودہ مرتبہ آیا ہے بعض مقررات کو شامل کریں تو ایک سو تیس مرتبہ بھی بن جاتا ہے وانہ ایک سو چودہ مرتبہ اس کا تذکر آیا ہے اس سے پہلے الرحمن پر گفتگو تھی الرحمن ففٹی سیون ٹائم قرآن کریم میں آیا ہے اور اللہ کے نام پر گفتگو تھی تو وہ دو ہزار سات سو چوبیس بار قرآن میں آیا ہے تو آج الرحیم پر گفتگو ہے اور اس کا معنی نہایت رحم کرنے والا اور یہ عجیب نام ہے کیونکہ اس نام کا تعلق یوں سمجھے کہ اہل اسلام اور اہل ایمان کے ساتھ ہے کیونکہ رحمان کے اندر عمومی رحمت تھی عام رحمت تھی اور رحیم میں تام رحمت ہے تام رحمت کا مطلب یہ کہ رحیمیت جو ہے اس کا تعلق صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے اور رحمانیت کا تعلق مسلم کافر سب کے ساتھ تھا لہذا اللہ تبارک و تعالی رحمان ہیں تو گویا کہ مومن کافر سب کو دیتا ہے اسی وجہ سے رحمان کوئی نہیں بن سکتا تھا کیونکہ اتنی عمومیت کسی کی شخصیت میں نہیں ہے لیکن رحیمیت جو ہے یہ رحیمیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی صرف اہل ایمان کے ساتھ ہے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی جو رحمت اہل ایمان پر اتارتے ہیں وہ اپنی رحیمیت کی وجہ سے اتارتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی جو پورا مظہرہ کریں گے رحیمیت کا تو وہ آخرت میں اس کا صحیح مظہرہ ہوگا کہ وہاں صرف اہل ایمان کو نوازا جائے گا وہاں اہلِ کفر کو نوازا جائے گا تو یہ رحیمیت اس لئے رحیمیت کے عنوان سے اہلِ ایمان سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کھین سکتے ہیں یا رحیموں کے ورد کے ساتھ زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھین سکتے ہیں کیونکہ یہ رحیمیت اللہ کی مسلمانوں کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے اس لئے جو رحیم اور مزید کی بات یہ کہ رحمان کے اندر جو رحمت تھی وہ اس کی ذاتی رحمت تھی اس کی ذات میں موجود تھی بھلے وہ کسی پر رحمت کرے نہ کرے تو رحمان کہلاتا تھا لیکن رحیم کے اندر یہ ہے کہ جب اللہ تبارک وطالعہ کسی پر رحمت اتارتا ہے اب وہ رحیم کہلاتا ہے تو گویا کہ بالفعل جب رحمت کا نزول شروع ہو جائے تو اب اللہ کی ذات رحیم ہو جاتی ہے گویا کہ وہ رحیمیت کا مظاہرہ کر رہی ہے تو یہ رحیم تو اس کے بڑا عجیب و غریب نام اور اس کے بڑے عجیب و غریب اور صاف ہیں جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک فائدہ اس کا بڑا زبردست یہ کہ اگر آپ مسیاب الدعوات بننا چاہتے ہیں کہ میں ایسا ہو جاؤ کہ اللہ میری ہر دعا قبول کیا کرے اور مسیاب الدعوات بننا یہ اللہ تبارک وطالعہ کے ولیوں کے ایک بہت بڑا منصب ہے اللہ کسی کو اس کو نواز دیں تو رحیمیت کے اندر یہ شان موجود ہے کہ یہ آپ کو مسیاب الدعوات بنا سکتا سبحان اللہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ روزانہ ایک ہزار مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد روزانہ ایک ہزار مرتبہ اس کے ورد کرنا ہے یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو اول آخر جو ہے گیار مرتبہ دروشی پڑھنے درود عبرہمی اور ایک ہزار مرتبہ کو روز کا ورد کریں یا رحیمو کا تو اللہ تبارک وطالعہ نوے دین کلیمٹ رکھیں کہ نائنٹی ریز میں نے کرنا ہے اللہ تبارک وطالعہ کی نظر کرم پڑ گئی اس کی رحیمیں ظاہر ہو گئی تو آپ کو مصحاب دعوات بنا دے گا پھر آپ اپنے لیے غیروں کے لیے جس کے لیے دعا کریں گے اللہ تبارک وطالعہ اس کو شرف قبول بخشیں گے یہ زبردست فائدہ ہے کتنا عظیم توفہ ہے عظیم توفہ ہے اور دوسرا فائدہ اس کے اندر جو ہے تسخیر خلق یعنی مخروک آپ سے محبت کرے آپ پر مہربان ہو جائے اس کی اس میں بڑی تاثیر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ ایک سو ایک مرتبہ بس بس کچھ زیادہ نہیں ایک سو ایک مرتبہ روز آپ نے اس کا بڑی کرنا دو منٹ کی بات بھی نہیں ہے پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے اور اللہ سے دعا کر لینی ہے اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو اللہ تبارک وطالعہ کی رحیمیت ظاہر ہو کر آپ پر نشاور ہوگی اور پھر اللہ مخلوق کی نظر میں آپ کو محبوب کر دیں گے تو گویا کہ تسخیر خلق آپ کو حاصل ہو جائے گی ہر بندہ جو آپ کو دیکھے گا آپ پر مہربان ہو جائے گا آپ سے محبت کرے گا یہ اس کے اندر خوبی موجود ہے اور تیسرا اس کے اندر قصافت قلب کسی کو ہے دل سخت ہے دل سخت ہے آنکھیں پتھرا گئی ہیں آنسوں ٹپکتے نہیں دل روتا نہیں ہے سخت دل ہو جاتا ہے بعض دفعہ گھروں کے اندر بھی بہت سے شکارت کریں میئے کے بڑا سخت دل ہے اببا کا بڑا سخت دل ہے تو کوئی بھی سخت دل والا ہو اس کے لئے زبردست تاثیر اس میں ہے اس کا بیسٹ ہے مطلب میرا نام منیر آمد ہے منیر کے تین سو اور آمد کے تریپن تین سو تریپن بن گئے اگر نام کے آداد پتہ نہیں تو پھر ایک سو پچیس مرتبہ پڑھیں ایک سو پچیس مرتبہ پڑھ کے اور یہ فجر کے بعد پڑھنا ہے ایک سو پچیس پڑھ کے اس بندے پہ دم کر دیں اگر دم کرنا ممکن ہے نہیں ممکن تو تصور پہ پھونک دیں پانی پہ دم کریں اور وہ پانی کسی طرح اس کو پلا دیں اس کے کھانے مانے میں شامل کریں اور یہ سیونٹی ونڈیز پابندی سے کر لیں اللہ اس کے دل کو نرم اور مہربان کر دیں گے یہ بہت بڑی خوبی ہے کوئی دل کے نرمی جس کو مل گئی تو وہیں ایمان اور اخلاص کا بیچ جو ہے وہ اپنا پین اپنے لگتا ہے اور یہ کہ اس میں خوبی ہے کہ اگر کسی کو حاجت ہے کوئی ضرورت ہے اور وہ چاہتا ہے میری حاجتیں رکا نہ کریں میرے کام رکا نہ کریں اور ہوتا ہے بعض دفعہ ایک حاجت پوری ہوگی دوسری اٹک گئی دوسری پوری تیسری اٹک گئی اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ فجر کے بعد پانسو پچپن مرتبہ پڑھنا ہے پانسو پچپن مرتبہ پڑھ کے اپنی جو حاجت سامنے اس کی نیت کر لیں اور جو سامنے نہیں ہیں کہ اللہ تیرے علم میں کیا کیا پیش آنے والی ہیں سب کی نیت کر کے میں دعا کرتا ہوں تو اللہ تبارک وطالعہ آپ کو ہر حاجت سے غنی کر دیں گے مطلب کوئی حاجت آپ کی رکے گی نہیں اپنے وقت پر پوری ہو جائے گا سبحان اللہ یہ زبر اس میں تحصیل کیا نسخ ہے کیونکہ رہیمیت کی یہ عجیب رہیمیت ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کیسے علیہ السلام پر ظاہر کرتے ہیں اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ انسان جو یہ چاہتا ہے کہ زندگی کے اندر کوئی ناگواریاں پیش نہ آئے یا خاندان میں نہ بیوی بچوں میں نہ عام محول میں دفتر میدوزر کوئی ناگواریاں پیش نہ آئے تو اس اسم کو یا تو کسر سے پڑھے یا رہیمو یا رہیمو ہر وز اس کا ورد رکھے اور یا یہ کہ روزانہ ایک سو ایک مرتبہ کسی ایک نواز کی بات پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دیا کرے انشاءاللہ کسی قسم کی جو ہے ناگواریاں پیش نہیں آئیں گی یا بس اوقت انسان دفتر سے چلتا ہے سوچتے ہیں یا میں گھر جا رہا ہوں گھر میں کوئی ناگوار حالات نظر نہ آئیں دل خوش ہو جائے گھر میں انٹر ہو کر تو وہ یا رہیمو پڑھتے ہوئے آئیں یا گھر سے جا رہا ہے آفس کی طرف دکان کی طرف یا رہا ہے ایسی کوئی حالات دن میں پیش نہ ہے کہ دل یار اداس ہو جائے تو یا رہیمو پڑھتے ہو جائیں انشاءاللہ وہاں بھی خوش باش رہے گا اور گھر میں آئے تو گھر میں بھی خوش آلی دیکھے گا تو بہت ہے یہ اس کے اندر یہ خوبی موجود ہے اور ایک یہ ہے کہ الرحمانو الرحیمو یہ دو نام ان دو ناموں کا کسر سے ورد کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ہر وقت اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا اور جب اللہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں دین دنیا کے سارے کام آپ کے کس طرح ہوتے چلے جائیں گے پھر تو کوئی رکاوٹ آنے کے اندیشے ہی نہیں یہ اس کے اندر خوبی اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے خواب میں اگر یہ لفظ دیکھا یا سنا تو اس کا یہ ہے کہ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی آخر میں اس کی کفایت کریں گے اور دنیا میں جو نیکیاں کر رہا ہے یہ نیکیاں اس کی قبول ہو جائیں گی یہ اس کی بشارت ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کو دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے جو بھی دشمن اس کو عیزہ دے رہے ہیں دشمنوں سے محفوظ رہے گا اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی اس کو سرخرو کر دیں گے اچھا ایک اور فیدہ رہ گیا وہ فیدہ بہت زبردست وہ یہ ہے کہ اگر پھل دار درد پھل نہیں دے رہا وہ یا یہ کہ عورت ہے بانج ہے اولاد نہیں ہو رہی اور یہ اولاد کا مسئلہ گھر گھر میں بہت ہے اس کے لئے اس میں بڑی زبردست تحصیر ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں جو ایک انچ چوڑا اور ایک انچ نمبہ اور ڈبے کی شکل میں اس کے اوپر یہ نام لکھ لیں ار رہیمو لکھ کے ایک گلاس پانی کے اندر وہ کاغذ ڈال دیں کالی روشنائی کے ساتھ لکھنا ہے لکھ کے اس کاغذ اس کے اندر ڈال دیں اور جہاں سیونٹی ون ٹائم ار رہیمو ار رہیمو ار رہیمو کا ورد شروع کر دیں ورد کر کے اس کے اوپر پھونکیں وہ پانی کا جو نام ہے وہ بھی ڈزالی اتنی دیر میں ہو جائے گا آپ نے دم بھی کر دیا اولاقی گارہ مرد درشیب کے ساتھ تو وہ جو بانج عورت ہے جس کے اندر پرابلم ہے تو وہ اس پانی کو پی رہے نائنٹی ڈیز کی نیت سے یہ عمل شروع کر دیں انشاءاللہ اس کا بانج پاند جو بھی اس کا نقص سے ختم ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی صاحبی اولاد کر دیں گے اور اگر درخت کا معاملہ ہے تو درخت کی جڑوں میں وہ پانی ڈال دیں تو وہ پھل دار ہو جائے گا اور مزید کی بات ہے ایک اور کہ اگر مرد کے اندر نقص ہے بعض سپنز پرابلم مرد بھی کے اندر ہوتا ہے اس کو یہ پانی دم کر کے پلائیں اللہ تبارک و تعالی اس کا سپنز کا پرابلم بھی حل کر دیں گے اور وہ اولاد کے قابل ہو جائے گا سبحانہ اللہ حضرت میں کیا کہوں میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ہمیں کامیاب ترین زندگی گزارنے کا فارمولہ بتا دیا ہے یہی بات ہے اور اس فارمولے میں صرف زندگی کی بات آپ نے نہیں کی آپ نے دوسری دنیا کی بھی بات کر دیا یعنی اللہ کے قریب ہونے کی بھی بات کر دیا تو اگر کوئی جیسے آپ نے بتایا کہ ایک سو پچیز دفعہ اگر پڑھیں زیادہ سے زیادہ آپ نے بتایا ایک سو پچیز دفعہ یا پھر آپ نے بتایا کہ نام کے حساب سے ٹھیک ہے تو اگر کوئی ایک سو پچیز دفعہ فجر کے وقت پڑھ کے اپنی یا لیت سے ایک ہزار دفعہ فجر کے وقت پڑھ کے روزانہ اپنی یہ ساری دعائیں کر لے تو کیا کافی نہیں ہے یہ آپ لوگ جو نا ملٹی وائٹ آمنز کے عادی ہیں اس لیے آپ سوچ دیں کٹھا پڑھ لیں سب کچھ ہو جائے بالکل ہو جائے گا مانگ سکتے ہیں آپ بھی کٹھا ہے ایک سو پچی پڑھ کے اس میں ساری نیتیں کر لیں لیکن بات وہی ہے کہ ملٹی وائٹ آمنز اپنی جگہ ہیں لیکن ایک اکیلا جب وائٹ آمنز اصیر انسان کا تو اس کی پاور الگا ہے ٹھیک ہے نا ہوتا یہ کہ اصل میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اصل میں جو تین چار نیتیں کٹھی کر کے جب آپ پڑھتے ہیں تو یا تو انسان کا فوکس اتنا مضبوط ہو کہ ساری نیتیں اس کو مستعظر رہے پڑھتے میں اور ساری رہتی نہیں ہے بعض آجتیں اس کو وہ چمکتی رہتی دماغ میں اس پر زیادہ اثر انداز ہوگا اور جو مضمئن لیں گے اس پر کم ہوگا یہ دین میں رکھیں میں نے امریکہ میں رہنے والی اس دنیا کے لئے آپ سے کلیریفیکیشن لے لی ٹھیک ہے میں نے کلیریفیکیشن لے لی کہ کیسے کرنا ہے کیونکہ یہاں وقت کی کمی ہیں لوگوں کے بعد اور لوگ یہ چاہیں گے کہ اگر ہم ایک ہی دفعہ میں سب کچھ کر لیں آپ نے کلیریفائی کر دیا اب ان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کیا کریں میں صرف اتنا ایک چیز اور پوچھوں گا یہ سلسلے میں یا اللہ یا اللہ الرحمن الرحیم ہمارے تینوں جو سیگمنٹ ہیں پروگرام کے ان کو ساتھ ملا دی ایسے ہی ہے نا اگر ملا دیں تو کیا حرج ہے فائدہ ہے زیادہ لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب ورد کرتے ہیں یہ بڑی نقطے کی بات ہے جب ایک اللہ کے نام کا بندہ ورد کرتا وہ نام ایک وقت کے بعد جو اللہ کے صفت رحیمیت ہے وہ بندے کو اوپر اجلال فرماتی ہے بندے کو اوپر گویا کہ تاری ہو جاتی جب وہ تاری ہو جاتی ہے تو سمجھو کہ اب معاملات بننے لگتے ہیں اس لئے جو ایک نام کو جب آپ لے کے چلیں گے تو وہ جب اس کا اجلال ہوگا تو ایک نام واحد کا اجلال ہوگا تو اس کا ضبط کرنا بھی آسان اور اس کا نزول بھی آسان لیکن تین چار اکٹھے نام جب آپ کر رہے ہیں اب وہ اجلال کی جو کیفت ہے اس اجلال کے اندر جو ہے وہ کیونکہ اللہ کے بعض نام جلالی ہیں بعض جمالی ہیں تو جلالی اور جمالی صفات آپ اس پر ٹکرائیں تو اب اس کو آگے بندے کی کیفت پر سنبھالنا وہ آسان نہیں ہوتا اس لئے جو بزرگوں نے کہا کہ ایک نام کو پہلے ایک منظر پوری کر لو پھر دوسری شروع کر دو اس سے جو آسانی ہے پیدا ہو جاتا میں نے یہ ساری کلیریفیکیشن تمام دنیا میں دیکھنے والوں کے لئے آپ سے لے لیوں اور آپ نے بہت خوب فرما دیا ملہب کلیریفائی کر دیا اور مجھے پر ہمارے میں بہت خوب فرما دیا ہے کیونکہ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں یہ کتابوں میں ملنے والی باتیں نہیں ہیں یہ جیسے آپ اس کو بیان کر دیتے ہیں یہ آپ ہی کا کام ہے اور شکر الحمدللہ ہمیں سمجھ آجاتی ہے یہ بات کی ہے شکریہ بہت اللہ کیا ہے شکریہ بہت اللہ کیا ہے